اور اس اندخاب سے پہلے جو خدشات مختلف قسم کے پائے جاتے تھے کہ یہ اندخابات اس لئے نہیں ہو سکتے کہ دہشتگردی ہے اور وہ خاص طور پر کے پی اور بلوزتان میں حضور دہشتگردی کے باقیات ہو رہے ہیں شدید سرب موسم ہے اور فارمر فاتح جو کہ مرج ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ وہاں پر پہلی مرتبہ الیکشن ہو رہے ہیں جب سے مرجر ہوا ہے وہاں پر شدید سربی ہے اور اس طرح کے بے شمار خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ یہ مرحلہ تیہ ہوا اور اس میں اگر میں یہ نہ کہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف زیسس پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کے بنچ اور یقین انلیکشن کمیشن نے جس روز رات کو یہ فیصلہ آیا ہے کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدشات دفن ہو گئے اور اس کے بعد جس طرح میں نے گزارش کی کہ دہشت دردی کے واقعات ہو رہے تو اس حوالے سے جو امن و امان کے صورتحال کو موضوع موضوع بنانے کے لیے الیکشن والے دن جو لو انفورسنگ ایجنسیز افواج پاکستان نے جو کردار ادعا کیا وہ آپ کے سامنے اور بہت حد تک اس طرح کے واقعات اس دن کنٹرول کیے گئے اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن پر بھی بے پناہ الزامات لگائے گئے لیول پلنگ فیلڈ دھاندلی اور طرح طرح کے الزامات میں یہ ارز کنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کہ جب دو ہزار تیرہ کے الیکشن ہوئے ہیں تو پینتیس پنکچر کا الزام کس نے لگایا تھا اور اس کی آرڈ میں جو دھرنے دیئے گئے اس کی آرڈ میں جو لانگ مارچز ہوئے پارلمنٹ پر حملہ کرنے کی بڑک ماری گئی اور کبرے کھوڈنے کا ڈراما رچایا گیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے اور پھر پینتیس پنکچر کا بھی حساب ہو گیا سپریم کورٹ کے کمیشن نے وہاں شگاہ فالفاظ میں کہا کہ الیکشن میں ان میں کہیں داندلی نہیں گئے اور اس کی آرڈ میں جو کچھ کیا گیا وہ آپ سب کے سامنے ہے آپ کو پھر دوہزار اٹھارہ کا منزل نامہ یاد اچھی طرح کہ کس طرح رات کو آر ٹی ایس کو بڑھا دیا گیا چھاسٹھ گھنٹوں کے بعد ریزلٹس آنے شروع ہوئے اور تاریخ میں پہلی مرتبہ شہروں کے ریزلٹس تاخیر سے آئے اور دیہاتوں کے ریزلٹس فل فور آنے شروع ہو گئے اور پھر آپ نے پری الیکشن جو انجنرنگ تھی اور الیکشن والے دن کی جو رگنگ تھی اور پوشٹ لیکن اس ساری آپ کے سامنے ہے میں قوم کا وقت آپ کے ان کیمراز کے ذریعے ضائع نہیں کرنا چاہتا اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح خواجہ سعید رفیق کے ریزلٹس کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے کاؤنٹنگ کو روکا گیا میں اپنی مثال نہیں دینے چاہتا لیکن چونکہ ایک بڑا امپورٹن موضوع ہے کراچی میں میرے ہلکے میں جو بدترین رگنگ کی گئی اس کی کاؤنٹنگ کے لیے جیو جسٹس نے اس زمانے کے ان کو رکھو آیا تو یہ سارا جو عمل جو دھاندلی کا پچھلے کئی الیکشن کے حوالے سے آپ کے سامنے ہے اور اگر اس حوالے سے کہا جائے تو کون سا الیکشن ہے جس میں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر میں نے چیف جسٹس کو مبارک باد ہوں شکریہ ادا کیا ہے وہاں پر الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں وہ بھی تحسین اور شکریہ کے مستحق ہیں اور آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس الیکشن میں جس دن الیکشن رلس آ رہے تھے اس رات کو یعنی جمعیرات کی رات کو تو دس بارہ پرسنٹ رلس آنے پر ایک ون سائیڈٹ جو ایک شور ہوا اور بتایا گیا کہ ازاد جیت رہے ہیں اور پارٹیاں ہار رہی ہیں دس بارہ پرسنٹ کے اوپر ایک رائے قائم کر لینا ایک غیر منطقی بات تھی اور غیر مناسب بات تھی اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس الیکشن میں حقائق اگر آپ اس کا آپ سامنا کریں تو جواب آپ کو صاف صاف مل جاتا ہے کہ اس الیکشن میں جو دانلی کا الزام لگایا گیا ہے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ میرے لیفٹ سائٹ پر جو ہمارے ایک سینئر پولیٹیشن ہیں بیٹے ہیں جنہوں نے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ میں نے اپنی شکست کو مانتا ہوں یہ کس طرح ہار گئے اور ہمارے میں گجرانوالا میں شیخ اپورا میں ادھر اپٹ آباد میں یہ ہمارے بڑے سینئر پولیٹیشن ہیں بیو ملن کے یہ کس طرح ہار گئے ایک طرف دانلی کا الزام لگایا جاتا ہے اور آزاد جیت رہے ہیں اور ہمارے کینڈیٹس کو ہرا رہے ہیں یہ کتنی بزاعت خود ایک کانٹرڈکٹری بات ہے متضاد بات ہے کہ دانلی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور ہمارے کینڈیٹس سینئر پولیٹیشنز ہار رہے ہیں اپٹ آباد میں مرتضی جعوید عباسی وہ ہارے ہیں آزاد جیت رہے ہیں اور دانلی کا الزام لگایا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر یہ بات کہ جناب کوٹس میں جو کاؤنٹنگ کیا ان کی درخواستوں کو مسرد کیا گیا تو وہ خالی ہمارے مخالفین کی درخواستوں کو مسرد نہیں کیا گیا ہمارے کینڈیٹس کی درخواستوں کو مسرد کیا گیا وہ کوٹس میں گئے ہیں تو مہربانی کر کے گودارہ الیکشن ہو گیا ہے اور یہ ثابت ہو گیا الیکشن میں کہ جو پولٹیکل پارٹیز میں سب سے بڑی پارٹی پی ایم ایلین ہے آزاد امیدوار ان کو آپ گنتیں تو یقینا ان کا نمبر زیادہ ہے آپ حقائق سے نظر نہیں چورا سکتے بلکل لیکن پولٹیکل پارٹیز میں پی ایم ایلین نمبر ون ہے اس کے بعد پی بلز پارٹی ہے اور درجہ پر درجہ دوسری پارٹیز ہیں اور ریزلٹس اب تقریباً سب سامنے آ چکے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگلا مہرالہ اب شروع ہوا چاہتا ہے تو میں یہاں پر بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ پارلمان میں اب یہ سارا عمل وہاں پر مارزِ وجود میں آئے گا اور اگر ازاد ممبران وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپونسٹ کہیں یا نون پی ٹی آئی سپونسٹ کہیں اگر وہ حکومت بنا چکتے ہیں بڑے شوق سے بنائیں پریزلن نے ان کو دعوت نہیں دینی کیونکہ اب آئین کا منچہ اور تقاضی یہ ہے کہ ہاؤس خود جو جس کی بھی تعداد زیادہ ہے وہ اپنے کینڈیٹ کو وہ فیل کرتے ہیں وہ ایک پروسس ہے سپیکر کے پاس بغیدہ وہ جمع ہوتے ہیں اور پھر اس پر ووٹنگ ہوتی ہے لہٰذا اگر ازاد ممبر جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی سپونسٹ کہتے ہیں ہم بڑے شوق سے حکومت بنائیں ہم اگر وہ مجارٹی دکھا دیں گے ہم بڑے شوق سے ہم بیٹھیں گے آپوزیشن بنچرز پر اور اپنا جو ایک آئینی کردار وہ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ اور اگر وہ حکومت نہیں بنا سکتے تو یقینین پر ہاؤس کے اندر جو دوسری پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ بامی مشاورت سے وہ اپنا فیشتہ کریں گے اور اپنا کینڈیٹ فیل کریں گے یہ ہے آئینی جمہوری طریقہ اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اسی راستے کو اپدا کر آگے بڑھنا ہوگا اور ہمیں اس حوالے سے یکسو ہو کر یکسوی کے ساتھ ہمیں یہ مرلہ جو آنے والا ہے اگلی چند ہفتوں میں اس کو ہمیں تیع کرنا ہے میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب دو ہزار اٹھارہ میں ہمیں ایک جھڑلو کے ذریعے جالی ہتکنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراو جھلاو کیا نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا نہ ہم نے کوئی لانگ مارچس کیے ہم نے یقینا پارلیمنٹ میں جا کے کالے کالی پٹیاں بان کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس پر اتجاج کیا اور ہم نے اوت اٹھایا وہاں پہ کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نہ خاصتہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ کہ آپ ہم سیول ڈس اوڈینس کا قوم کو پیغام دیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چاک میں دھرنے دیں گے اور لوگ میلے کچالے کپڑے بھی لٹکائیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جاری ڈراما رچائیں گے اور کپڑے کھو دیں گے اور کھو دیں گے اور کفن لے آئیں گے نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا ہے نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا اور آج اور ہم نے پر چار سال دل جمعی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن اور اس متعددہ اپوزیشن میں پی ایم ایلن کے علاوہ پیبلز پارٹی تھی جی ایو آئی تھی اور درجہ پہ درجہ دوسری پارٹیز تھی ہم نے فیٹ اف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا اس کا کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتار ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے اور ہم نے بغیدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا لیکن جب ہم نے چارٹر آف ایکانومی کی بات کی پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن سپیچ اور اس میں جس طرح اس کو حکارت سے ٹکرایا گیا اس کے پر جس طرح فکریں کسے گئے جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا مزید تقسیم در تقسیم ہوگی اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا تانازہ اور ہندوستان کا حملہ مل بیٹنن سے انکار کر دیایا گیا کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹن سے انکار کر دیا گیا اور اس طرح دوسرے مرائل جاوائے کوویڈ کو اوپر مل بیٹنے سے انکار کر دیا گیا جب پوری قوم کے اوپر کوویڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ ہور ہو چکا تا میں اس کا گواہ ہوں جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرائے گیا اس رات ہماری میٹنگ تھی پوری آفنسین محبن موجود تھی بتایا گیا تھا کہ وزیراعظم تشریف لائیں گے لیکن ڈیڑھ گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپاہ سلا رہا ہے وزیراعظم نہیں آئے یہ تھا حتک امیز ان کا رویہ اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے کہ ہم نے پاکستان کے وسیطر مفات کو ہم نے دیکھنا ہے نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتیال اور بڑے اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو اور جس سے دوریاں اور پیدا ہو آپ جانتے ہیں کہ چار سال چور دروازے سے وزیراعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیسن سے سامنا نہ کرنا پڑے مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے یعنی یہ تھی ان کی روش کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے کہ یا اس کو سریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے فاشزم نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم جتنے میں میں سوفٹ الواز دھونوں اس سے کم مجھے ڈکسنی میں الفاظ نہیں ملتے اور پھر اسی طریقے سے جب دوہزار بائیس اپریاد میں جب ایک آئینی تقاضہ پورے کرتے ہوئے پوری مدھندہ اپوزیشن نے جب ووٹ آف نو کانپریزن کا فیصلہ کیا تو کتنی صدر پاکستان سے لے کر سپیکر اور ڈپٹ سپیکر تک کس طرح آئین کی دھجیاں اڑائیں گئیں اور کس طرح پاکستان کے آئین کو پاؤں تلے روڈا گیا یہ بات اب میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کی فیصلے کہہ رہے ہیں بلکل تو یہ بات آپ کے ہم سب کی سامنے ہے اور کس طرح اپنا اسمبلی کو توڑا گیا اور ایک بھونڈا دو جملے کا فیصلہ ہم دے کر ڈپٹ سپیکر اندر چلے گئے سپیکر چلے گئے اور پریزنڈ نے جناب اسمبلی توڑ دی چند منٹوں کے اندر یہ ہے وہ ماضی ایک بیانک داستان جو ہمارے سامنے ہیں مگر آج ہمیں اس کو اس معاملے کو متحدہ ہو کر سنبھار لائیں سولہ ماہ کی بات ہوتی ہے میں کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں یہاں پر آپ کا وقت اضائے کرنے چاہتا ہے مگر یہ بات میں یعنی گنکے کے چوٹ پر میں کہتا رہوں گا کہ ہم نے ریاست کو بچایا سیاست کو قربان کیا ورنہ پی ٹی آئی کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ کروا دیا تھا اس کے لیے ہم نے تمام کابشیں بروکار ہم لے کے آئے اور اجتماعی بصیرت سے اللہ تعالیٰ کے سرز و کرم سے ہم نے ریاست کو بچایا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں اس کے اوپر اپنی ابتدائیہ کا میں کرتا ہوں اس کو اختتام کے ایک طرف الزام لگایا جاتا ہے کہ داندی ہوئی ہمارے سٹال وٹس الیکشن ہارے آزاد جیتے اور اس کے بعد بھی داندی ہوئی کی پی میں کی پی میں کیا ہوا مجورٹی آزاد کی ہے تو پھر اس کا مطلب کہ وہ وہاں پر آزاد جو مجورٹی وہ داندی کے ذریعے چتوا دیئے گئے وہاں پر بڑے بڑے برج الٹے سندھ میں تو ان کا ان کا کوئی نشان نظر نہیں آیا بلوشتان میں نشان نظر نہیں آیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ ہمیں اگلے مریلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور میں نے جس طرح کہا کہ میں اپنی پارٹی کی طرف سے باقاعدہ یہ میں پھر کہنے چاہتا ہوں کہ اگر یہ آزاد جو ممبران ہیں وہ اپنے آپ کو چاہے وہ پی ٹی آئی لیڈ آزاد ممبر کہیں یا جس طرح بھی کہیں بہت اور آئین اور قانون کے مطابق وہ آزاد ہیں اگر وہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو بڑی شوق سے بنائیں اور چلائیں اس عمل کے معاملات کو اور چیلنجز کو میٹ کریں ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں اپنا کردار اضافہ کریں گے اور اگر وہ ایسا ان کے لیے ممکن نہ ہوا تو اس کے بعد ہم جو ہماری جو پارٹی ہے وہ انگیجڈ ہیں اپنے جو ہمارے جو پولٹیکل پارٹیز ہیں پارلمان میں جو ووٹ لے کے آئے ہیں چاہے وہ امکوئم ہے چاہے وہ پیبلز پارٹی ہے چاہے وہ جیو آئی ہے میں رہا ہم سے بھی رافتہ ہوا اور دوسری پارٹی ہیں آج ہی میری بات ہوئی تھی صدق خالد مقشی صاحب سے بلوستان میں تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رول ادا کریں گے کیونکہ ملک کو آگے چلنا ہے جو ملک کو اس کے جو چیلنجز ہیں اس کے ملک کو ان کے پاس جو اس کے جو جو ٹائم کم ہے چیلنجز بے پناہ ہیں آپ کا ایکانومی ہے آپ کی خارجہ پولیسی ہے آپ کے لونز ہیں جو کرزے جو آپ نے پے کرنے ہیں آپ نے مہشد بگڑی مہشد کو سوار دنا ہے مہنگائی کا آپ نے مقابلہ کرنا ہے اب الیکشن میں انتخابات میں ہم نے ایک دوسرے کو مقابلہ کر لیا اب ہماری جنگ ہے مہنگائی کے خلاف غربت کے خلاف علاج مہلجہ مہیا کرنا ہے تعلیم کے مواقع مہیا کرنے کروڑوں جوانوں کو اور بچوں اور بچیوں کو ان کو جدید ہونے ان کے ہاتھ میں دینا ہے لیپ ٹاپس دینا ہے امن و امان قائم کرنا ہے دشتگردی کا خاتمہ کرنا ہے یہ جو میں یہاں پر ہی بات نہیں کر رہا مگر یہ جو باتیں میں سن رہا ہوں میں الزام نہیں لگا رہا یہ کہ وہاں پر جو نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں ایک چوبے میں انہوں نے زور بازو پر وہاں پر لوگوں کو پولنگ سٹیشن بنی آنے دیا اور ووٹ ڈالے نہیں دیا اور ایک مقصود سے لوگوں کو وہاں پر ان کو ووٹ ڈالے نہیں دیا گیا میں اس الزام تراشی کی تحقیق کیے بغیر میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا میں نے صرف اس حد تک کہا ہے کہ یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں اور وہاں پر خوف اور آس کا ایک عجیب سما پیدا ہو گیا پشاور سے لے کر اور برپوش پہاڑوں تک وہاں پر دین دھاڑے پورنگ سٹیشن پر سٹین گنے اور بندوکیں وہاں پر آزادہ نہ اس کا استعمال ہوتا رہا اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے اور وہ کون تھا وہ کون تھا شخص وہ کون تھی حکومت جس نے دوبارہ ان دیشت گردوں کو سوات میں دوبارہ ان کو لا کھڑا کیا لا بھٹایا سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں کس نے جینوں سے ان کو آزاد کروایا یہ قوم کو آج اس کا جواب ملنا چاہیے پرنہ پاکستان میں اپنا ہزاروں اپنا ماں بیٹوں بیٹیوں اور ڈاکٹروں اور انجینئرز اور سپائیوں افسروں افواج پاکستان پولیس کے افسروں لاؤ انفورسنگ ایجنس کے نوجوانوں کی شہادت کے نتیجے میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور وہ دوبارہ یہ اود کے آیا دو ہزار بیس اکیس میں کون نے کے آیا اس کی اگر جب تک اس کی تحقیق اس کے رزلٹ سامنے قوم کو آپ ہمارے ہوش روڑ جائیں گے اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کون کچھ نے ان کو لاکھے بٹھایا واپس ایک دردناک کہانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اب قوم کے زخموں پر مرم رکھنے کا وقت آ چکا ہے میاں محمد نماز شریف میرے قائد وہ اس کام کے لیے پوری طرح محتید ہیں تمام پلٹیکل پارٹیز سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور میاں محمد نماز شریف نے چند دن پہلے بھی 21 اکتوبر کو بھی اس بات کا اعلان کیا کہ اس وقت قوم کو جتنی یکجیتی یگانگت یکسوی محبت اور پیار بانٹنے کی ضرورت ہے شاید تاریخ میں کبھی نہ تھی ہمیں دکھوں کو اپنا خوشیوں میں بدلنا ہمیں رنجشوں کو محبتوں میں بدلنا ہمیں اختلافات کو مشابرت میں بدلنا ہمیں تلکیوں کو دفن کرنا ہوگا ہمیں مل بیٹھ نہ ہوگا اور مل بیٹھ کر اس ملک کا حل ڈھوڑنا ہوگا خدا کے لیے in the name of پاکستان ہم ایک دوبارہ دنیا کو جگ جائی کا موقع ہے اور ہم آگے قدم کے ساتھ قدم ملا کر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ہم اس ملک اندر پاکستان کی چیلنج کا مقابلہ کریں گے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنا کے دم دیں گے بہت شکریہ سلامان ملک دیکھئے کہ پنجاب میں الحمدللہ ہماری مجوریٹی اس پہ جوار آئی نے پی امیڈن کی اور مرکز میں بطور پارٹی ہم لارجرس پارٹی ہیں اور اب ہمارے آزاد جو ملا کر آزاد درد جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو ملانا ہر پارٹی کا حق ہے ملا کر ہم الحمدللہ اسی ہم پہ جا پہنچے ہیں اور انشاءاللہ میں کل بھی ملا ہوں آج بھی ملوں گا اپنا کے پی سے پنجاب سے بلوستان سے کل بلوستان کے جو آزاد ملداد مجھے آ کے ملے انہیں ہمیں جوائن کیا ہے تو ایٹی ہمارا بسکت ہے تو وی آر در لارجرس پارٹی لیکن اس کے باوجود میں نے کہا کہ یہ سب کچھ تابع ہے آئین قانون اور جمہور کے طرح اگر یہ آزاد ممبران جو ہیں اگر یہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں تو قوم کو دکھا دیں ہم خوشی سے قبول کریں گا اور بیٹھیں گے لیکن اگر نہیں بناتے تو انشاءاللہ ہم اپنا آئینی اور قانونی اور جمہوری رول ادا کریں گے آپ کو دکھا 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 دیں گے موسیقی دیکھئے مشاورت کا عمل جاری ہے میں نے مجورٹی بتا دی کہ پنجاب میں ہماری مجورٹی ہے الحمدللہ میاں نواز شریف نے قوم کو بتایا کہ مجورٹی ہونے کے باوجود بھی میں مشاورت کر رہا اور اس مشاورت کے عمل کو ہم آگے لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں ہم قوم کو متحد کریں گے اور ان زخموں کو انشاءاللہ بڑی مرم کے ساتھ ان کو بھریں گے انشاءاللہ اتفار صاحب پریزیڈنٹ نہیں وہ آئین کا پریزیڈنٹ کا میں پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ جب وہ آئینی شک تھی تو پریزیڈنٹ انوائٹ کیا کرتے تھے وہ ختم ہو چکا ہے ایٹینٹ امنمنٹ میں جس طرح آپ نے دوہزار اٹھارہ میں دیکھا پریزیڈنٹ نے تو نہیں انوائٹ کیا تھا اسی آئینی شک کے تحت اب ہوس خود اپنا فیصلہ کرے گا جس پارٹی کو یہ ہوگا کہ میں اپنا میرا پاس مجورٹی ہے میں کینڈٹ فیل کرتا ہوں اس کو حق ہے آئین کہتا ہے کہ اکیس دن میں جس دن الیکشن ختم ہوتے ہیں تو اکیس دن کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بلائے جائے گا یہ آئین کی یہ ریکوارمنٹ ہے دیکھئے بات بڑی واضح ہے یہ کوئی حکومت برائے حکومت کا یہ معاملہ نہیں ہے یہ پہلے پاکستان کو بچارین کا معاملہ ہے اور پھر پاکستان کو ترقی اور خوشالی کے منزل کی طرف لے جانے کا پروسس ہے نواز شریف سو فیصد اس میں بلیف کرتے ہیں میں میری پارٹی اور مجھے یقین ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی اسی سوچ کی حامل ہیں اگر حکومت بنانے کا معاملہ ہو تو یہاں پر میں بیٹھ کے یہ ابتدائیہ بیان نہ کرتا پھر میں کچھ اور بیان کرتا لیکن میں صد کے دل سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آج تاریخ کے سب سے بڑی چیلنج کے سامنا ہے اور اگر ہم نے اس چیلنج کا سامنا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں صد کے دل کے ساتھ اس کے لئے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گے احسار سے کام لینا ہوگا بردار سے کام لینا ہوگا حوصلے کے ساتھ کام لینا ہوگا یہ آپ جو بات کریں یہ مسائل آنے ہیں اگر ابھی آئے ہیں تو کیا حکومت بننے کے بعد قتم ہو جائیں گے یہ تمام جو لیورز ہوں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں آپ کے پاس نہ تیل ہے نہ گیس ہے آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے اگر آدمی منڈی خدا نہ خاصت اوپر جاتی تو آپ کیا کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دن رات کام کر کے آپ کو ایسے وسائل پیدا کرنے ہوں گے اندرونی طور پر آپ کو ایسے مواقع پیدا کرنے ہوں گے اندرونی طور پر کہ جس سے کہ آپ نہ صرف اس کی جو منفی اثرات ہیں ان کو پر قابو پا سکیں بلکہ آپ مصبت انداز میں ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکے نہیں میرے علمت تو نہیں ہے آپ کو خبر پہنچ گئی ہے چھوڑیاں نے نہیں دیا آپ کو دیکھیں یہ بات کئی دفعہ یہ آپ سوال کر جکے ہیں اب کچھ کو دوبارہ آپ پولش کرنا چاہتے ہیں میرے خیال آپ کو جواب مل گیا آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ماضی میں بھی اس طرح کی کنسرنز آتے رہے ہیں اور میں صرف بحث برائے بحث بات نہیں کرنا چاہتا جو یہاں پر ابزروز موجود تھے فافن کی فافن کی فافن کی کس حد تک کا اس کی کلیڈبلیٹی ہے وہ آپ بہتر جان سکتے ہیں فافن کے مطابق جن حلقوں پر یہ ابزروز گئے موجودی وہاں پر یہ آزاد جیتے ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں لیکن میں اگر کوئی باہر کا ملک کوئی بات کرتا ہے تو مجھ کو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی بات ان نہیں کی لیکن پھر میں یہ کہوں گا کہ کاش ہم یہ دیکھ لیں کہ غازہ میں جو اس وقت تا انسانی سوس جو ظلم ہو رہا ہے اور پچیس ہزار کے لگ بگ بے گناہ مسلمان اور وہاں پر رہنے والے فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں بچے ہزاروں بچے ماں کی گود میں وہ دم توڑ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی دنیا کی ایک رائے ہے مرسول بار آپ بیٹے جی آپ نے میرا سوٹر پہنا ہوگا ہے آپ تشیر مکے آپ تشیر مکے میرمانی آپ بیٹے جی جب شیر آگیا ہے تو ان کے شیر آگیا ہے ان کے شیر آگیا ہے ان میں کی کرنا ہے ان شیر یہ ان میں کی کرنا ہے خان صاحب گزارش ہے ہے کہ میں نے جو خان صاحب کی بات کی ہے وہ حقائق پر مبنی کی ہے یا تو مجھے کہتے نہیں کہ میں نے کوئی ان کے خلاف نہیں دیا گیا کامٹنگ کے اوپر اور بعد میں آپ نے دیکھا وہی حلکہ انہوں نے دس ہزار ووٹ پہلے چالیس ہزار سے جیتا پھر اس کے بعد گیارہ ہزار دوبارہ جیتا میرے حلکہ کراچی میں اس کی ووٹ کامٹنگ دھوک گئی مجھے نہیں پتا اللہ عالم لیکن وہاں کی لوگ کہتے کہ تیس ہزار ووٹ سے میں جیت گیا تھا یہ اس طرح کی بترین داندلی ہوئی جنوبی پنجاب میں ہمارے لوگوں کو میں آپ کو بلا خوف تردید بتاتا ہوں ان کو دھمگایا گیا کہ چھوڑو پی ایم ایل این اور جاؤ جا کے دوپٹا پہنو اور جا کے بنی گالا پہنچیجے حقائق ہیں آپ جو بات فرما رہے ہیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں عدالتوں کو لیٹم دسائیڈ بالکل اگر عدالت انصاف پر فیصلہ کریں گے تو ستائش پہلے گے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ان کو جی وقت لیکن وہ شیر میں لئے بات میں نے مکمل اس لئے کی کہ آپ نے آدھی بات چھوڑی تھا پنجابی میں تھا انہیں کہ ان شیر آگیا ان میں کی کرنا ہے ان شیر نہیں کرنا مجھے بتائیں کہ عوام نے جو دوہزار اٹھارہ میں عوام نے بیانیاں قبول کر لیا تھا کہ ہم نے شدید دان لی ہوئی لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے آخری رات بھی اپنا چیٹے ہماری کس کا ہی گئیں مگر وہ کیا ہوا جس کے کیا کہتے ہیں جی اپنا لاٹی اس کی بہینز یہ ہے یہ آپ کا فارمولا ہے میں آپ کو ایک دل دل کی بات کروں مجھے کل ٹرم چاہیے مجھے پاکستان کی خوشحالی بس میں آپ کے بات کو بہت کریں اوہمر تراز کونے بہت چاہیے سب سوال یہ ہے کہ ایک دو دوزار اٹھارہ میں کچھ ہوا جس کا اپنے کبھی کر رہا ہے آٹھے سبت ہوا اس بات جو ہے ایم اٹھ بہت ہویا اس بات کی سٹرے سغر لے کر دام تھا اس بات کی بری ازام ہے سر کون سا میبانہ نے جس کی بریانت میں ہیں کہ ایکشن دوزار اٹھارہ سے شفاف ہو گئے میں ابھی بیس پر قائم یہ ایک تو آپ کا موازنہ جو ہے وہ اپنا میں بڑے عدب سرچ کروں گا کیا پیمانہ ہوگا کہ اس زمانے میں بھی داندلی کے انظامات لگائے گئے اور اب بھی لگائے گئے تو کیا پیمانہ ہوگا کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے ایک تو یہاں پر جو انہوں نے خان سامنے سے سوال کیا میں نے جواب کہ عدالت موجود ہے اور دوسرا پیمانہ جو کہ آپ کے پاس ہے بطور ایک ریفرنس کے دو ہزار پندرہ میں پریزیڈنڈ علوی کی ٹویٹ آپ اٹھا لیں اس پر لکھا انہوں نے میرے پاس شاید دو ہزار پندرہ میں پریزیڈڈ علوی نے کہ پینتیس پنکچر کا الزام بے بنیاد تھا اور مجھے اس کے پر بہت افسوس ہے یہ پر ہے میرا خیال اس میں مجھے اس کے پر بڑا افسوس ہے یہ میں پڑھ دیتا ہوں یہ دیکھتا ہے خان صاحب آپ دیکھئے دردہ میں پڑھ دیتا ہوں ڈاکٹر آریف علوی تاریخ انہوں نے بطور صدر تسلیم کیا کہ یہ بہت بھونڈا بے بنیاد الزام تھا پینتیس پنکچر کا اب اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ بدترین قسم کے دھاند لی ہوئی دوہزار اٹھارہ میں اور پھر میں آپ کی خدمت میں جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں ذرا میری میری ستزا ذرا سن لیجئے گا پھر چار سال میں دیکھئے چار سال میں کچھ اگر کارکردگی ہوتی تو میں آپ کو بیلا خوف تردید یہاں پر اس کا تسلیم کرتا کہ ہاں جی دھاند لی ہوئی دھاند لی کی پیداواری حکومت آئی لیکن اس سے واقعی وہ تین سو بلین ڈالر نہیں تین ارب ڈالر لے ہیں یا تیس ہزار ڈالر لے ہیں دھاند لی ہوئی وہ ایک کروڑ نوکرے نہیں وہ ایک ہزار نوکریوں نے دے دی دھاند لی ہوئی پچاس لگ گھر تو نہیں بنے پانچ لاکھ گھر بن گئے دھاند لی ہوئی مگر اتنی وہ انڈے مرگیاں جو تھیں وہ انہوں نے دینی تھی وہ اتنے تو نہیں دے سکے وہ اتنے انہوں نے دے دیں دھاند لی ہوئی وہ لنگر خانے انہوں نے بنانے کا جو اعلان کیا وہ اتنے لنگر خانے انہوں نے ملک میں بنا گیا اور بھوک افلاس اور غربت ختم ہو گئی تب تو بات تھی نواز شریف نے دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کوئی وعدہ نہیں کیا تھا صرف ایک بات کی تھی اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا میں کوشش کروں گا اور رب کو ایسا منظور ہوا پتہ نہیں کون سے وقت میں نواز شریف نے بڑی آجی سے گرگڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جو سات آسمان کراس کر کے قبول ہو گئی اور قوم کو بیس گھنٹے کے اندھیرے سے نجات مل گئی وہ نواز شریف کا دور تھا جب اس ملک میں ترقی رخشالی کے بے پناہ منصوبے آپ دیکھتے ہیں پورے پاکستان میں اس کا ایک اس کے منار نظر آئے آپ کو وہ نواز شریف کا وہ دور تھا جب سی پیک آیا اور پینتیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی مجھے دھانگلی کی پیداوار حکومت اگر کرپشن کا خاتمہ چلو انہوں نے نوے دن کا وہ نوے دن چھوڑ دیں وہ ایک سال میں دو سال میں کرپشن ختم کر دیتے یا کم کر دیتے تو میں کہتا کہ ہاں جی انہوں نے کرپشن کم کی مگر اگر آپ انٹرنیشنل ٹرانسپرنچ انٹرنیشنل کا اٹھا لیں ریکارڈ ان کی جو اپنا جو جرمنی کا برلن کا اس میں کیا کہ دو ہزار تیرہ میں جب نواز شریف نے حکومت نوالی کرپشن پاکستان کی تاریخ کے عروض پر دی اکتالیس ایک سو اکتالیس اس کا سی پی آئی تھا سی پی آئی اور جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہ کرپشن کا جو سی پی آئی تھا وہ کم ہو کر ایک سو سترہ پر آ گیا اور جب دھاندی کی حکومت دوبارہ آئی تو دوبارہ وہ پاکستان کے عروض پر ایک سترہ سے پہنچ کر وہ آسمانوں سے باتیں کرنے کی ایک سو چالیس بھی چلی گئی اور جب اس خادم کی حکومت آئی سولہ مہینے کی ایک سال اور چار مہینے کی تیرہ پارٹیوں کے اجتماعی قوت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا رحم کیا کہ ہمارا جو ہماری جو خدائیں معاف کی اور یہ دوبارہ ایک سال میں یہ ایک سو چالیس سے ایک سو تیس پہ آگئی تو اگر ایک سال کی ایوریش کو لیں وہ سات فیصد بنتی ہے دار میاں نوازشید کے زمانے میں وہ کوئی ساڑھ ایزار پونے پانچ سالانہ بنتی تھی وہ ایک سال میں ہم نے سات پرسن کم ہوئی اس میں میری کوئی کارکردگی نہیں میں ایک آجز خطاکار آدمی ہوں لیکن کوشش کی تیرہ پارٹیوں کے ساتھ مل کر کہ کم از کم کرپچن ہو اور ملک آگے چلے تو یہ ہے معاملہ آج ہمیں آگے چلنا ہے نہ کہ پیچھے کی طرف دیکھنا ہے نوازشید کے ایک آگے چلے یہ دلگا کہ آر سوید کتے کتے اندازہ ہے کہ پیٹی ای لیکن آزام ملک آئی 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 آج جب آپ ان لوگوں کو جواب شاہد کروے کانونی سواب میں کوئی کرتا نہیں لیکن اتنا کی کہ جب دوزار تیرہ میں جب مینڈیٹ آیا تھا تو ہم آج 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 آپ کو یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت اور میں اس کا گواہ کے پی کے ہمارے کچھ زومہ اور کچھ دوسری پارٹیوں کے زومہ نہ میں کسی کرنے ہوں کہ بڑا اچھا موقع ہے ہم یہاں پہ گورنمنٹ بنا سکتے ہیں کوئی اشو کوئی نہیں سینٹر میں آپ کی گورنمنٹ مجارٹی ہے پنجاب میں آپ کی مجارٹی یہاں پر کوئی اشو نہیں اور سچی بات ہے میں نے میاں نواز صاحب سے بات کی پی ٹی آئی نے ہمیں بہت جو کچھ کا الیکشن کیمپین میں چور ڈاکو جنرات کہتے رہے مگر یہ جمہوریت کا حسن ہے اگر وہ جس طرح میں نے بھی کہا یہاں پہ اگر یہ ازاد منچ جو میمبرز ہیں اگر اپنی گورنمنٹ بنا سکتے بڑے شاک سے بنائیں مینا نواز نے کہا کہ نہیں پی ٹی آئی کو ان کا لارجس پارٹی وہ بنائیں اگر بنا سکتے ٹھیک نہیں بنائیں تو ہم دیکھیں یہ ہے یہ اس کی بیک گراؤن میں اس کا گواہ ہوں خود چشم دید اس میں شامل تھا اس پور ڈسکشن اب آجائیں آزاد یہ آئینی حق ہے اگر پی ٹی آئی کو بعض لوگ ان کی مرضی کے خلاف دوبٹے پناہ کر دو آزار اٹھارہ میں ان کو جبر کے ساتھ بنی گالہ لے جائے گیا بلاخر آپ یہ تو کہیں گے کہ وہ ایک قانونی بات تھی جبر کو کوئی کئی پی سے آ کر یہاں پر وہ ہمیں جوائن کرنے کو تیار دو آپ کو کیا اتراز ہے سریعہ کاظن باری باری ہو رہا نا جی دیکھ یہ تو اللہ تعالی علم ہے لیکن ہم بطور جماعت پی ملن میرے لیڈر نواز شریف اور یقین دوسری پارٹیاں اگر یہ علاق ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتانے چاہتا ہوں کہ اپنی خلوص دل کے ساتھ شوانہ روز کوشش کریں جان لڑائیں گے پاکستان استحقامت کے لیے پاکستان کی ترقی رخشالی کے لیے اور سب سے بڑا چیلنج یقینا وہ آپ کو پتا ہے وہ ہماری معاشی جو ہماری بدحالی ہے جو چیلنج ہیں اور یقینا پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحقام اور امن اس کے لیے ہم جان لڑائیں گے اور سب کو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہم دعوت دیں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو چیلنج ہیں بیرونی چیلنج اور بغل گیرے ہوں گے اور پاکستان کے لیے ریوڑیاں بانٹنے کے لیے ریوڑیاں ہیں نہیں کوئی دولت پیدا کرنے کے لیے غربت اور بیرزگاری کے خاتمے کے لیے جو وسائل پاکستان کو اللہ تعالی نے دیئے ہیں ان کو ہم دوبارہ جنریٹ کریں اور پاکستان دنیا کو دکھائیں کہ یہ ملک ہے بلاخر یہ بھی جاگ گیا ہے ملک 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 ہے پاکستان ہے جلدہ مقتراک میں ملکاہ کیا اتانا ملکاہ کہ تمام نسی ملکاہ ملکاہ ان اورے لیکن ہماریکہ بشترین سن شکریہ آپ نے اس کو کوئی میری کیا موسیقا 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 یہ مہربانی دیکھئے گزارش ہے کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی میانواز چیف نے کیمپینڈ برپور طور پر چلایا اور ہر جگہ پہنچے اور انہوں نے کوئی قصب نہیں چھوڑی ہم نے کینڈیٹس کی تلاش میں بھی کسی کمرے میں آپ جانتے ہیں برپور کوشش کی اب جو عوام نے جو ووٹ دیئے وہ آپ کے سامنے ہیں ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اگر یہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی کیمپینڈ چلی دو ہزار تیرہ کی بھی کیمپینڈ تھی اور اس کیمپینڈ کو جب سپریم کورٹ نے ثابت کر دیا کہ پینتیس پنکچر نہیں لگے پریزن علوی کی میں نے ٹویٹ پڑھ دی اور ہمیں کس طرح رگیدہ گیا بدنام کیا گیا اور ہمیں خدمت کر کے دکھائی دو ہزار اٹھارہ میں تمام تر پروپگنڈا کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرنے سے عوام نے برپور بھوٹوں سے نوازا پنجاب میں مجارٹی تھی اور وفاق میں اگر آپ میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ ہم لارجس پارٹی ہم تھے آج اس دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں اگر آپ دیکھیں یہ میرے پاس مکمل میرے پاس موجود ہیں پی ایم ایل این کو جو ووٹ ملے دو ہزار آٹھ کے الیکشن میں اٹھارہ کے الیکشن میں وہ تھے نہیں نہیں سوری دو ہزار اٹھارہ میں ملے بارہ اشاریہ نو ملین اور دو ہزار چوبیس میں ملے چودہ ملین پی ٹی آئی کو ملے سکسن پوائنٹ نائن ملین دو ہزار اٹھارہ میں اور دو ہزار چوبیس میں ملے ان کو سیمٹین پوائنٹ ایٹ ملین ہمیں ملے چودہ ملین سننے پیپلز پارٹی کو ملے سکس پوائنٹ نائن ملین دو ہزار اٹھارہ میں اب ملے ایٹ پوائنٹ ٹو ملین انڈپینڈنٹ جو ہیں وہ سکس پوائنٹ نائن ملین کو ملے اب اگر آپ دیکھیں نا میں آئینی بات کر رہا ہوں جمہور کی بات کر رہا ہوں قانونی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ ان انڈپینڈنٹس کو پی ایم ایم کے ساتھ ملا دیں جو ان کا حق ہے تو ہمارے جو ووٹ پڑے وہ پی ٹی آئی سے کسی صورت کم نہیں ہے اب رہی بات کہ ہمارے جو کینڈڈٹس ہر گئے بدکسمتی سے انہوں نے پوری کیمپینڈ چلائی اللہ کو منظور ایسا تھا کہ وہ انہوں نے اللہ کو منظور ایسا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی آپ تائید کریں کہ ایک اعلیٰ ذرف دکھایا کہ میں اپنی شکست مانتا ہوں اور سلدار رتیب خوشا کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں یہی ہے سپورٹسمنٹشپ یہی ہے جمہور یہ نہیں کہ میں جیت گیا تو بڑے شفاف میں ہار گیا تو جناب 35 پنکچر اور دھرنے اور لانگ مارچز اور جلاو گھراؤ بس یہ فرق ہے پاپر ڈوکر صاحب دیکھیں یہ اپنا ملاقات دو ہوئی ہیں بلکل اور مزید چید ہوں گی اور جب بھی یوں ہی کو فیصلہ ہوتا ہے انشاءاللہ قوم کی سامنے آ جائے گا میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ وسیطر قوم مفاد میں ہمیں سب کو مل کر بڑھنا ہوگا یہ بات وزارتوں کی نہیں ہے مزے لینے کی نہیں ہے یہ کیونے کیا یہ سامنے کی مل کرتا ہے کہ ہمٹر کے لئے آ سوالے کے لئے آپ کے لئے ہیں دیکھئے دوزار تیرہ سے اٹھارہ تک مجھے بدا دیں کہ پی ٹی آئی کو کسی نے چونٹے بھی کٹی وفاق میں یا یہاں پر پنجاب میں یہاں پر ہمارا منڈیٹ تھا دوزار اٹھارہ سے لے کے دوزار بائیس تک کیا ہوا وہ میں داستان یہاں پر بیان نہیں کرتا چاہتا کہ میں یہاں پر سمپتی حاصل کروں لیکن حقیقت یہ ہے کہ کس طرح ہمیں چن چن کر دیوار سے لگایا گیا کس طرح عدل اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں کس طرح آرڈننس جاری کیے گئے کہ جی ریٹائیڈ ججز لگا دیں اور ان کو سزائیں دلوائیں اور زندانوں کے پیچھے ان کو دھگیل دیں کس طرح خواتین کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ اور ہم نے ان تمام چیزوں کو بڑے بڑے اپنا صبر سے تحمل سے برداشت کیا اور یہ آپ کے سامنے حقائق ہیں میں کوئی رام کانی تو سنا نہیں رہا ان چار سالوں میں کیا کچھ نہیں ہوا جاری مقدمات بنائے گئے مجھے آپ بتا دیں کہ میں نے سولہ ماہ میں کوئی ایک مقدمہ بنایا ہو کسی کو میں نے خدا نہ خواستہ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی انہیں کی دور کے باہت ہے کوئی اجازت بھی دی ہو کوئی اشارہ بھی کیا ہو یہ نواز شریف کی سیاست نہیں ہے یہ ہماری سیاست نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ دوسری سیاسی پارٹیوں کی سوچ ہے یہ فارسٹس سوچ ہے یہ تباکن سوچ ہے یہ ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا خاتمہ جمہور کے ذریعے کرنا ہوگا یہ حقیقت ہے نا جی یہ کوئی بات اگر آپ کی بارٹی دومت بنانے میں کام جاگ ہو جاتی ہے کوئیلیشن گورمنٹ بنانے میں کام جاگ ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے کیا یہ دوسری کو روگ آپ کی دو ایک کمی ہنسے پسمت کا آپ نے مینکسٹر دیا ہے بڑے بڑے وعدے کی ہیں قوم کے ساتھ سادی چیلنجز کو ختم کرنے کے وعدے کی ہیں مہنگائی ختم کرنے کے وعدے کی ہیں تو وہ کیسے آپ کوئی کریں گے کیونکہ ہر کوئیلیشن گورمنٹ میں شامل ہر پارٹی کے چاہے گی دیکھئے جو منشور ہم نے دیا ہے آپ جو وعدہ کیا انشاءاللہ وہ نوانا پڑے گا اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے دن رات محنت کریں گے نتائج اللہ کے ہاتھ میں سیاسی استحقام قدورت نفرت ختم کرنے کا یہ اہم ترین موقع ہے اور ہر گھڑی اس کا انتظار کر رہی ہے اور یہ قوم کی پکار ہے اور اس کے لیے ہمیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنی ذاتی انا پرستی یہ گھاری گروچ یہ الزام بے بناد الزام تراشی کا خاتمہ کرنا ہوگا اور ملک کو ہمیں گلو گلزار بنانا ہوگا یہ دونوں اکٹے نہیں چل سکتے میں بتا ہوں آپ کو موسیقی